یشوہ ہمشیات کے مہان اور سمرتی نام میں میرا آپ سب کو شبشلوم پریعزیزو یحو بابا آپ کو بہت آشش اور برکت دے آج ایک ور فر سے ہم یحو بابا کی پبتر حضوری میں ہیں اس کے پبتر کلام کی بھید کی باتوں کو سیکھنے کے لیے اور میرا یحو بابا ہماری آنکھوں کو کھول دے کہ ہم اس کی بوستہ کی عدد گہرائیوں کو دیکھ سکیں اور اسے آشش اور برکتوں کو حاصل کر سکیں بجن سہیتہ ایک سو انیس سد ہے اس کے اٹھارہ وچن کے انوصار تو آج پریعزیزو ہم یحو بابا کے پبتر کلام سے یحو بابا کی لاکھی کے وشے میں سیکھنے جا رہے ہیں جب یہ آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم موسیٰ کی لاکھی کے وشے میں آپ نے بائبل کے اندر بہت بار پڑا ہے کہ موسیٰ کی لاکھی کے دورہ یحو بابا نے کیسے عدبت اور بڑے بڑے کام کیے ہیں اور عدبت مریکلز اس لاکھی کے دورہ ہوئے ہیں اور اس لاکھی کے وشے میں آپ نے بائبل کے اندر بہت کچھ پڑا ہے سنا ہے سیکھا ہے لیکن آج ہم بائبل کے اندر سے ہی اس لاکھی کے وشے میں بہت ساری عدبت چھپے ہوئی باتوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جنہیں سیکھ کر آپ بہت ساری عاششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں پائیں گے پری عزیزو تو آپ اس پوری سٹڈی کو بڑے دھیان سے سنیں اور ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو دو بار سنیں میرا یحو بابا آپ کو عاششت ہے اور آپ کے یدی کوئی بھی کمنٹ ہے کوئی بھی ڈاؤنٹس ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم سے باتشیت کر سکتے ہیں تو آپ اس سٹڈی کو بڑے دھیان سے سنیں پری عزیزو تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس لاکھی کو ہم موسیٰ کی لاکھی بولتے ہیں وہ ایکچول میں وہ سچائی اس کی یہ ہے کہ وہ موسیٰ کی لاکھی نہیں پر وہ یحبہ کی لاکھی ہے پری عزیزو وہ پرمیشور کی لاکھی ہے وہ خدا کی لاکھی ہے وہ یدھے بابہ کی لاکھی ہے پری عزیزو اسی لئے میں نے آج کا جو ٹاپک ہے وہ لکھا ہے یحبہ کی لاکھی اب لاکھی کے عزیزو میں ہم تھوڑی سی جانکاری کو پرابت کر لیں لاکھی کو عبرانی بھاشا میں متاہ بولتے ہیں پری عزیزو جس کا پہلا اکشر ہے میم تیتھ تھے میم تیتھ تھے متاہ متاہ ہم نے ہندی میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی متاہ لکھا ہے اور اسے لاکھی بولتے ہیں انگلیش میں روڈ بولتے ہیں پری عزیزو تو متاہ کے اندر ہمیں موسیٰ کی تصویر بھی نظر آئے گی آپ کو یحبہ نظر آئے گا اور متاہ کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کیسے متاہ کے اندر جو اپنی چھپائی ہوئی باتوں کو گہرائی کی باتوں کو جو رکھا ہوا ہے اور بزن سہیتہ پچیس سردیت چودہ وچن کہتا ہے جو یحبہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر وہ اپنی بھیت کی باتوں کو کھول دیتا ہے پری عزیزو تو آپ دیکھیں جو میم کی پکٹوگراف ہے وہ ہے پانی تیتھ کی جو پکٹوگراف ہے وہ ٹوکری ہے اور تھیگ کی جو پکٹوگراف ہے وہ آدمی ہے اب گوھر کریں جب مصر کی اندر جو بچے تھے ان کا قتل ہو رہا تھا تو جب دیکھا موسا کی ماں نے کہ اب میں بچے کو چھپا کے نہیں رکھ سکتی تو اس نے کیا کیا کہ ایک ٹوکری بنائی آپ دیکھیں ہے کی جو تصویر ہے وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے اور اس پکٹوگراف میں آپ لے لیجئے موسا ہے ہے جو آدمی ہے آپ اسے لے لیجئے اس بچے کو ٹوکری بنایا گیا اور اس ٹوکری کے اندر بچے کو رکھ دیا گیا آپری عزیسو موسا کو ٹوکری کے اندر رکھا گیا اور پھر اس کی ماں نے اسے پانی میں ڈال دیا پانی میں چھوڑ دیا یہاں ہمیں موسا مل گیا موسا جو ٹوکری کے اندر تھا اسے پانی میں چھوڑا گیا اور جب فیرون کی بہن بطیہ نے اسے دیکھا تو اس نے اسے نکالا اور اس کا نام موسا رکھ دیا موسا کا ارث ہی ہے نکالنے والا تو پھر عزیسو ہم نے مطا کے اندر دیکھا مطا کا جو ارث ہے وہ ہے لاتھی اور یہ فرمیشور کی لاتھی ہے یہ یحبہ کی لاتھی ہے پھر عزیسو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے لاتھی کے دوارہ عدد کام ہوتے ہیں لیکن ان عدد کاموں کو کرنے کے لیے ان عدد کاموں کے ہونے کے پیچھے کچھ بھید کی باتیں چھپی ہوئی ہیں کچھ خدا کی بچن ہے جسے پورا کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تب عدد کام ہوں گے اب گوھر کریں یہ لاتھی موسا کے ہاتھوں میں تھی یحبہ نے اس لاتھی کو موسا کے ہاتھ میں دھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لاتھی کے وشے میں جب یہ لاتھی موسا کے ہاتھ میں آئی موسا نے اس لاتھی کو لال سمندر کے اوپر مارا اب پری عزیزو لاتھی کو متاح بولتے ہیں اور چھڑی کو مکیل بولتے ہیں مم کف لامد مم کف لامد مکیل اور مکیل کا جو آتمک ارط ہے پری عزیزو مم پانی کو دکھاتا ہے کف پبترتا ہی یا الگتا ہی کو دکھاتا ہے لامد شکشہ یا وچن ہے پری عزیزو تو اس لاتھی کو جو لاتھی موسا کے ہاتھوں میں تھی یہبہ نے کہا اسے پانی کے اوپر مار اور جب یہ لاتھی مطا پانی کے اوپر مارا گیا پانی نے راستہ دے دیا دو بھاگوں میں پانی ہو گیا اور اسرائیلی لوگ پانی میں سے نکل کر سکھی بھومی پہ چل کر جنگل میں آگئے جنگل پری عزیزو الگتائی کو دکھاتا ہے جہاں بیران ہے کوئی ابھی لاشا نہیں کوئی بھیڑ بھار نہیں کچھ نہیں ہے وہ الگتائی پبترتائی کو دکھاتا ہے کوف جو پبترتائی کی اور اشارہ کرتا ہے تو یہہبہ نے موسیٰ کے ہاتھ کے میں جو لاتھی دی اس لاتھی کو لے کر اس نے پانی کے اوپر مارا اور اسرائیل لوگ الگتائی میں آگئے جنگل کے اندر آگئے اور یہہبہ پھر اپنا مو کھول کر انہیں شکشاہ دینے لگا انہیں وچن دینے لگا انہیں لامیت دینے لگا پری عزیزو جیسے کی لیب بیوستہ بیس دیس چھبیس وچن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں دیش کے لوگوں سے مصر سے اس لیے الگ کر کے لیا ہوں کہ تم میرے لیے پبتر بنے رہو تم میرے لیے قدوش بنے رہو پبتر بنے رہو میں اس لیے تمہیں لے کر آیا ہوں تو پری عزیزو مطا جو پروشور کی لاتھی ہے اور مکیل جو چھڑی ہے اب ہم نے سنا ہے پری عزیزو یہہبہ جیسے پتر بناتا ہے اسے چھڑی بھی لگاتا ہے اس کی تارنا کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے کوڑے دیریکٹ کے لیے کوڑے کی طرح نہیں لگتے اس کی چھڑی ہم ان چھڑیوں کو نہ سوچ لیں پر اس کی چھڑی ہمیں الگتائی میں لے جاتی ہے پری عزیزو اور پھر وہ ہمیں شکشہ دیتا ہے اور جب ہم اس شکشہ کے انسار چلتے ہیں تو وہ شکشہ آپ کے لیے آشش اور برکتوں کا کارن منتی ہے لیکن جب آپ اس شکشہ پہ نہیں چلتے آپ کو اس چھڑی کے دوارہ تارنا بھی دی جاتی ہے آپ کو اس چھڑی کے دوارہ سزا بھی دی جاتی ہے تو ہم نے مطاہ کے وشے میں دیکھا مکیل کے وشے میں دیکھا اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اتحاس ذاتی کے وشے میں بتا دوں کہ وہ کیسے یہہبہ کی لاکی ہے کیسے وہ یہہبہ کی لاکی ہے پری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جدی آپ یشار کی پسطت کو جس کے وشے میں میں نے آپ کو پچھلی سٹڈی میں بتایا تھا کہ جس کا ورنن یہہوشو دس ادھیہ تیرہ وچن میں اور دوسرا شیمول ایک ادھیہ اٹھارہ وچن میں ہے جدی آپ اس کتاب کے اندر سے اس کا ستتھر وہاں ادھیہ ہے اس کے ارتی سے اکیاون وچن کو پڑھیں گے تو اس لاکی کے اتحاس وہاں لکھا ہوا ہے اس لاکی کے وشے میں یہہبہ بتا رہا ہے وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ جب مدیان میں تھا کوئے کے پاس تھا تو جفورہ جو اس کی بی بی تھی اس کو اپنے پتہ کے گھر لے گئی اور اس کے پتہ کا نام روئیل تھا پری عزیزو اور وہ روئیل کے گھر کے اندر گیا اور یشار کی پچھتک اس بات کا بیان کرتی ہے کہ وہ دس سال تک وہاں قید میں تھا دس سال کے بعد جب روئیل نے اسے قید سے باہر نکالا وہ اس کے گاگن میں گیا اس کے بغیچے میں گیا اور جب وہ بغیچے میں گیا تو اس بغیچے کے پیچھ میں ایک اللہ کی اس کو گڑی ہوئی دکھی اور اس لاتھی کے اوپر یہہبہ کا نام لکھا ہوا تھا یہہبہ کا نام خدا ہوا تھا کھوڑ کر یہہبہ کا نام اس لاتھی کے اوپر لکھا ہوا تھا اور موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس لاتھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب اس بات کا پتہ روئیل کو چلا وہ بہت ہی آسچرے کرنے لگا بہت ہی اس کے اوپر آسچرے جنک ہو گیا کیسے وہ موسیٰ کے ہاتھوں میں آگئی کیونکہ اس لاتھی کو لینے کے لیے بہت سارے لوگوں نے پریاز کیے کوشش کی پر کسی کے ہاتھوں میں وہ لاتھی نہیں آ پائی اوہ یہہبہ ید لڑتا تھا کوئی اس لاتھی کو لے نہیں سکتا تھا کیونکہ یشار کی پستق یہ بھیان کرتی ہے کہ وہ پرمیشور کی لاتھی تھی وہ یہہبہ کی لاتھی تھی پری عزیزوں اور اس لاتھی کا اتحاس وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاتھی جب یہہبہ نے آدم کو باغِ عدن سے نکالا تو اس لاتھی کو آدم باغِ عدن سے لے کر آیا تھا اور یہ لاتھی آدم کے پاس تھی یہ لاتھی آدم کے ہاتھوں میں رہا کرتی تھی پری عزیزوں آدم اس لاتھی کو لے کر چلتا تھا یہ لاتھی آدم کے ساتھ تھی اور یہہبہ اپنے عدبت کاموں کو اسی لاتھی کے دوارہ پرگٹ کرتا تھا پری عزیزوں یہ لاتھی آدم سے ہنوک کے پاس آئی آدم نے اس لاتھی کو ہنوک کو دیا اور ہنوک سے یہ لاتھی نو کے پاس آئی اور نو سے یہ لاتھی ابراہم کے پاس آئی اور ابراہم نے یہ لاتھی ازحاق کو دی اور ازحاق سے یہ لاتھی یقوب کے پاس آئی اور پری عزیزوں جب یقوب مصر میں گیا تو اس نے یہ لاتھی جوسف کو دے دی اور جوسف سے یہ لاتھی روئیل جو یاجک تھا مصر سے یہ لاتھی روئیل لے کر آ گیا تھا اور وہ مدیان میں رہتا تھا اور لکھا وہ پرمیشور کا یاجک تھا اور اس نے اس لاتھی کو لے جا کر بگیچے میں گار دیا بگیچے میں اس کو پلانٹ کر دیا اسے لگا دیا اور اس سمیں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس لاتھی کو لینے کی بہت کوشش کی پر وہ لاتھی نہ لے سکے کیونکہ وہ لاتھی یحبہ موسیٰ کو دینا چھاتا تھا پری عزیزو اب گار کریں اس لاتھی کے اوپر یحبہ کا نام لکھا تھا اور یشار کی پستہ کھیتی ہے وہ یحبہ کی لاتھی تھی وہ صدہارا لاتھی نہیں تھی کیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ موسیٰ کی لاتھی تھی موسیٰ اس لاتھی کو لے کر جا رہا تھا اور خدا نے اس کے دورہ اسی لاتھی کے دورہ ایسے ہی کام کرنا شروع کر دیا نہیں پری عزیزو وہ لاتھی پاگے ادن سے آئی ہے اور جو چیز پاگے ادن کے اندر تھی وہ یحبہ کی اور سے تھی وہ عدت تھی اور اس لاتھی کے اوپر یحبہ کا نام خود کر نکھا ہوا تھا گتھا ہوا تھا پری عزیزو وہ یحبہ کی لاتھی تھی اب وہ لاتھی جب موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی تب یحبہ رہے موسیٰ سے ہے بھیٹ کی جلتی چھاڑی میں اور وہاں پر اسے بتایا کہ وہ ابراہام کا خدا ہے وہ انساء کا خدا ہے وہ یقوب کا خدا ہے وہاں یحبہ موسیٰ سے بات کرتا ہے پری عزیزو اس لاتھی کے اندر خدا نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا اس لیے اس لاتھی کے دوارہ عدبت قام پرگٹ ہوتے تھے اور ہم نے لاتھی کے وشن میں دیکھا کہ کیسے موسیٰ اس لاتھی کے اندر ہے اس کے الفہ بیٹ کے اندر ہی کیونکہ یہ لاتھی یحبہ نے موسیٰ کے لیے رکھی تھی کہ وہ عدبت قاموں کو اس لاتھی کے دوارہ کھرے گا موسیٰ کے دوارہ وہ عدبت قاموں کو کھرے گا پری عزیزو اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اس لاتھی کے دوارہ وہ اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر اپنے پاس لے آیا یدی آپ نرگمن انیس سدھے تین چار پانچ وشن کو پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے یحبہ کہتا ہے میں مانو اسرائیلیوں تم کو اکا پکشی کے پنکھوں پر چڑھا کر اپنے پاس لے آیا ہوں کہ تم میرے لئے یاچک کا ایک سماج ٹھہرو یعنی تم وہ کرو گے جو میری درشتی میں بھلا ہے تو تم ساری پرتوی کے لوگوں میں میری نج پر جا ٹھہرو گے میرا نج دھن ٹھہرو گے ہاں پری عزیزو یہ لاکھی صدھاران لاکھی نہیں ہے اب گوھر کریں یہ لاکھی یہاں آگئی ہے یہ چھڑی یہاں آگیا ہے تو جب یہ لاکھی اور چھڑی آپس میں ملے گی پری عزیزو تو یہ کروز بن جائے گا لاکھی ہماری سرکشہ کے لئے ہے وہ خدا لاکھی کے دوارے عدبت کام کرتا ہے چھڑی ہمیں سکھانے کے لئے ہے ہمیں سکھشہ دینے کے لئے ہے پری عزیزو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کروز کے اوپر یشو مسیح نے ہمارے لئے دونوں کام کیے ہیں ہماری سرکشہ بھی کی ہے آپ یہچکیل کے اندر بھی پڑ سکتے ہیں جب آپ یہچکیل سنتیس ادھیائے اس کے پندرہ وچن سے پڑیں گے تو وہاں کچھ عدبت باتیں یہہبہ یہچکیل کے اوپر کھولتا ہے یہچکیل کو بتاتا ہے یہچکیل کو کہتا ہے پھر یہہبہ کا یہ وچن میرے پاس پہنچا ہے منوشی کی سنتان ایک لکڑی لے کر اس پر لکھ یہودہ کی اور اس کے سنگی اسرائیلیوں کی تب دوسری لکڑی لے کر اس پر لکھ جوسف کی ارثات ایفریم کی اور اس کے سنگی اسرائیلیوں کی لکڑی اور ان لکڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک ہی کرنے کہ وہ تیرے ہاتھ میں ایک لکڑی بن جائیں اپری عزیزو یہہبہ نے دو لکڑی لینے کو یہچکیل کو کہا ایک لکڑی کے اوپر یہودہ اور اس کے سنگیوں کی اسرائیلیوں کی لکڑی لکڑی لکھنے کے لئے کہا دوسری پر جوسف اور فریم اس کے سنگیوں کی لکڑی لکھنے کے لئے کہا اور دونوں کو لے کر جوڑ دیا اب یہاں دیکھیں جب دونوں لکڑیوں کو جوڑیں گے تو وہ کروس بن جائے گا اور اس کروس کے اوپر ایک نام لکھا تھا یدھے باب یحبہ کا نام لکھا تھا اور اس کے اوپر یشو مسی جو آلف اور تاب ہے قربان ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کروس وچہ ہے یہ کروس کووننگ ہے جب آپ وچہ میں چلیں گے اوہ آپ کو کسی بھی دشمن سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا پھر آپ یحبہ کی آنکھ کی پتلی ہے دوسری بات جب آپ وچہ میں چلیں گے تو آپ یحبہ کو جانیں گے آپ یحبہ کو سیکھیں گے آپ یحبہ کے بھے رکھتے ہیں جیسے کہ بھجن سہیتہ پچیس دیا چودہ وچن کہتا ہے پری عزیزو کتنی عدبت بات یہ یحبہ کی لاکھی کی اندر ہے پری عزیزو یہ یحبہ کی خاص لاکھی ہے اب میں آپ کو تھوڑا اور گہرائی میں لے کے جانا چاہتا ہوں گھر کھریں یہ لاکھی ایک انسان کی تصویر ہے ایک انسان ہے ایک صدھارا لاکھی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا پر یحبہ کی لاکھی سے بہت عدبت کام ہو سکتا ہے پری عزیزو ایک صدھارا انسان کچھ نہیں کر سکتا پر جب یحبہ اس انسان کے جیون میں آ جاتا ہے تو وہ صدھارا نہیں رہتا ہے وہ عدبت ہو جاتا ہے اب آپ اس لاکھی کو نہ دیکھتے ہوئے آپ گوھر کریں یہ لاکھی ایک انسان کی تصویر ہے ایک انسان ہے اور جیسے یحبہ کی لاکھی کے اوپر یحبہ کا نام لکھا ہوا تھا یدھے باب گدو ہوا تھا اہیے اشر اہیے لکھا ہوا تھا میں جو ہوں سہوں پری عزیزو آپ گوھر کریں آپ اس بات کی وشے میں اپنا دھیان لگائیں سپوس کریں گوھر کریں کہ ہمارا جیون ایک لاکھی کی طرح ہے ہم ایک لاکھی ہے ہم صدھارن ہیں ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن جب اس لاکھی کے اوپر یحبہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے جب میرے اور آپ کے ماتھوں کی اوپر یحبہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہمارے اوپر ادھار کی چھاپ لگ جاتی ہے تو میں اور آپ صدھارن نہیں رہتے بری عزیزو جیسے کہ وہ لاکھی یحبہ کے نام لکھنے کے قارن صدھارن نہیں تھی یحبہ اس لاکھی کے دوارہ عدبوت کام کر رہا تھا کیونکہ وہ یحبہ کی لاکھی ہے پری عزیزو وہ موسیٰ کی لاکھی نہیں وہ یحبہ کی لاکھی ہے اس کے اوپر یحبہ کا نام لکھا ہے ایسے ہی پری عزیزو میں اور آپ جو ایک لاکھی کی طرح ہیں ایک لاکھی ہیں جب میرے اور آپ کے جیون کے اوپر میرے اور آپ کے ماتھوں کے پر یحبہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو میں اور آپ صدھارا نہیں رہ جاتے جیسے کہ پرکاشت وقیہ چورہ عدیہ پہلے وچن میں لکھا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار کی گنتی وہاں ہے اور وہاں لکھا اس کے ماتھوں کے تب لکھا جاتا ہے جب ہم میں اور آپ ادھار پا لیتے ہیں یشو مسیح کی شکشہ کو یشو مسیح کو سبکار کر لیتے ہیں وچہ میں آجاتے ہیں تو میرے اور آپ کے ماتھے کے پر یشو مسیح اور یحبہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور پری عزیز یشو مسیح نے یحنہ چودہ دیا بارہ وچن میں کہا جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں جو کام میں کرتا ہوں وہ تو کریں گے پر مجھ سے بڑے کام وہ کریں گے سچ اتنے پری ایسیز ہو آپ یحبہ کی اوپر ایمان رکھتے ہیں آپ اس یحبہ کی لاکھی کی طرح بن جاتے ہیں آپ کے اوپر یحبہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں پھر جب آپ وچا میں چلیں گے آپ اس کروس میں بنے رہیں گے یحبہ آپ کے جیون کے دوارہ آتم قریبتی سے مرے ہو کو جیوت کرے گا آتم قریبت سے اندے جو ہیں انہیں آنکھیں دے گا جو آتم میں مرے ہوئے ہیں انہیں جیوت کرے گا جو آتم میں لنگڑے ہیں انہیں چلاہے گا عدبت کام آپ کے جیون کے دوارہ یحبہ دکھائے گا آپ کے جیون کے دوارہ یحبہ اپنے آپ کو پرکٹ کرے گا تبی پلوس کہتا ہے تم مسیح کی سگند ہو تم مسیح اور ضروری ہے کہ ہمارے اوپر یحبہ کا نام لکھا ہو تب ہی ہم یحبہ کی لاتھی بن جائیں گے جیسے یحبہ اپنے اس لاتھی کے دوارہ کام کر رہا تھا موسیٰ کے ہاتھوں میں دے کر ایسے ہی یحبہ ہمارے دوارہ کام کرے گا ہم میں رہ کر کام کرے گا جیسے یحبہ موسیٰ نے کہا پتہ مجھ میں رہ کر اپنے کام وں کو کرتا ہے ویسے یحبہ مجھ میں رہ کر آپ میں رہ کر اپنے کام وں کو کرے گا پری عزیزو اور ضروری ہے اس کے لئے ہم وچہ میں بنے رہیں ہم وچہ میں چلیں الگ تائی میں رہیں اس کے وچنوں کو سیکھیں اس کے وچنوں کے پر اپنا دھیان لگائیں اپنا من لگائیں اور ہم وچہ میں رہیں تب وہ میرے اور آپ کے جیون کے دوارہ اپنے عدبت کاموں کو پورا کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتا وہ لٹھی وچہ ہے وہ کروس ہے اور کروس وچہ ہے یشو مسیح نے کہا یدی کوئی میرے وچہ میں چلے اور میرے پیچھے چلے اب گوھر کرے یدی آپ لٹی ہیں تو آپ کو یشو مسیح نے پہلی بات جو بولا ہے یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے چوئیس ہے آپ کے پاس چناؤ ہے کہ دوسری جو کنڈیشن ہے اپنے آپ انکار کرنا ہے انکار کرنے کا ارث آپ ایسے نہ سمجھ لی چیئے انکار کرنے کا ارث ہے اپنے آپ کا انکار کرنا انکار کرنے کا ارث ہے جو نام ہمیں سنسار سے ملا کہ پہچان ہمیں سنسار سے ملی ہے جو رتبہ ہمیں سنسار سے ملا ہے ان کا انکار کرنا ہے اور ہمیں خدا کے دیے ہوئے نام کو لے لینا ہے خدا کے دیے ہوئے بستروں کو پہل لینا ہے خدا کے دیے ہوئے کاموں کو اپنے جیون میں لے لینا ہے خدا کے سروپ کو اس کے پتر یشو مسیح کو پہل لینا ہے یسی کی پلوس رومیوں کے خط میں لکھتا ہے یشو مسیح کو پہل اور شریر کی بلاشاؤں کو پورا کرنے کا اپائے نہ کرو پری عزیز ہمیں سنسار چیزے جو ہمیں ملی ہے نا عتم کریتی سے انہیں چھوڑ دینا ہے آپ کے وستر بچن کے انصار ہونا چاہیے آپ کا نام بچن کے انصار ہونا چاہیے آپ کا شریطر بچن کے انصار ہونا چاہیے آپ کے کام بچن کے انصار ہونا چاہیے پری عزیز ہو تب ہی لکھا اپنے آپ سے انکار کرے اور سورگیے وستووں کو سورگیے مہمہ کو پہن لے اور پھر لکھا پر دن بچہ میں رہے کروز اٹھائے کروز وچہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا ہے لاتھی اور چھڑی کے وشہ میں جب ہم ان کو جوڑ دیں گے تو کروز بن جائے گا اور یہ یحو یحو اسرائیل کی لکھڑیوں کو جوڑا گیا اور کروز بن گیا کروز کے اوپر یشو مسیح قربان ہو گیا اور یشو مسیح کی تکتی کے اوپر یدہ باب لکھا تھا یحو کا نام لکھا ہوا تھا تب یشو مسیح نے کہا میں اپنے پتا کے نام سے آیا ہوں یشو مسیح پتا کے نام سے آیا تھا یشو مسیح میں رہ کر کام کرتا تھا پری عزیز اوپ اللہ کی آج ہم ہیں یحو ہم میں رہ کر اپنے کام کرنا چھاتا ہے کیا آپ اپنے ہردے کو یحو کیلئے کھولیں گے کیا آپ اپنے جیون کو یحو کو دیں گے اور اس کے درستی میں بھلا ہے وہ کریں گے سمر پت ہو جائیں گے یحو کنام آپ کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا جائے گا پھر یحو آپ میں رہ کر اپنے کام بعد یشو مسیح کے نقش قدموں پر اس کے پیچھے چلنے کا ارث ہے جیسے یسو چلا پتا کے پیچھے پتا کی آگیاؤں میں ہم بھی چلیں اور یشو مسیح کے لئے پاک بنیں تب گوھر کرے عدبت کام میرے اور آپ کے جیون کے دورہ پرکٹ ہوں گے یہ حبہ موسیٰ کے دورہ کام کر رہا تھا موسیٰ کو خدا نے اپنی لاتھی دی اس لاتھی کے دورہ وہ لال سمندر کو دو بھاگ کر رہا ہے سٹان کو مارتا ہے پانی نکھلاتا ہے عدود کام پرگٹ ہوتے ہیں عدود کام اس لاتھی کے دورہ ہوتے ہیں پریجنسی سو علیشہ نے اس لکڑی کو کاٹ کر لکھا سمندر میں ڈال دیا کلانا پانی کے اوپر آگیا پریجنسی بھائی بھائی لاتھی کے بیشے میں بیان کرتی ہے پریجنسی لیکن وہ تب ہی ہوگا جب مسیح یہ ہوا ہمارے جیون کی اندر ہوگا ہمارا جیون یہ مسیح نے تب کہا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں پری عزیز ہم لاتھی ہیں یدی ہمارے اوپر یہ ہوگا کا نام نہیں لکھا ہم یہ ہوگا نہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ کے اوپر یہ ہوگا نام لکھا ہے آپ کے ماتھے کے اوپر یہ ہوگا کا نام لکھا ہے جیسے پرکاشتوا کیا چودہ دھیائے بھیلا وچن کہتا ہے آپ صدھارن لوگ نہیں ہیں آپ صدھارن نہیں ہیں آپ کے دوارہ خدا عدبت کام کرے گا وہ عدبت کام کو کرے گا تو میں وشواش کرتا ہوں کہ آپ اس پوری سٹڑی کے دوارہ بہت ساری آشیشوں کو برکتوں کو آپ نے حاصل کیا ہے ہم نے یہوبہ کی لاتھی کے اوپر گھور کیا کیسے وہ لاتھی کا اتحاس ہم نے دیکھا کیونکہ باغ عدن سے کس پرکار سے آئی اور کیسے وہ موسیٰ کے پاس پہنچا اور موسیٰ نے یہوبہ کی لاتھی کے دوارہ بھت کام کی ہے پری عزیز ہم نے دیکھا جیسے موسیٰ اس لاتھی کے اندر ہے اس آتمی کو ٹوکری میں ڈالا گیا اور پانی میں چھوڑ دیا گیا اور وہ بچا لیا گیا وہ بچ گیا پری عزیز یہ موسیٰ جنم کے سمیہ ہوا اس بات کو دکھا رہا تھا ماخیل کے اندر دیکھا اس لاکھی نے لے جا کر پانی کے اوپر مار اس نکلا ہے وہ پویتر میں آگئے اور پھر یحویٰ مک دینے لگا اور اسے کہا میں تمہیں لے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پویتر بنے رہو جو میری درستی میں بھلا ہے وہ آپ کے جیون کے اوپر لکھا رہے گا تو عد بھت کان ہوں گے یشو مسیح نے کہا جو جائے پائے گا میں اسے اپنے پرمیشور کے بھون میں ایک خمبے کی مانت بناؤں گا اور اس کے اوپر ایک نام لکھا ہوگا سچ اچھ میں پری عزیز ہمارے پاس آج سمیں آج آپ یشو مسیح کی آواز کو سنتے اپنے ہردے کو کتھوڑ نہ کریں اور خدا کے وچنوں کو اپنے ہردے میں جگہ دیں انہیں اپنے من کے اندر رکھ لیجئے ان کے اوپر منن کریں اور اس کے انصار چلیں میرا یہہو بابا آپ کو بہت آشش دیں بہت برکت دیں ہم نے یحو با کی لاتھی کے وشے میں آج سیکھ لیا ہے پڑی عزیز وہ کروس میں آج ہم سے وچہ بھانتا ہے اور اچھاتا ہے کہ ہم کروس میں بنے رہے یحو با کی آگیاوں میں بنے رہے پیرا یحو بابا آپ کو بہت آشش دیں بہت برکت دیں اور آپ سٹڑی کے دوارہ اپنے دھیان لگائیں یحو با کی اور آپ امان دار بنے رہیں اور آپ جانے کہ آپ صدھار نہیں ہیں یعنی آپ کے ماتھے کے اوپر یحو با کا نام لکھا ہوا ہے میرا یحو بابا آپ کو بہت آشش دیں بہت برکت دیں پری عزیز اور یعنی آپ کوئی بھی سوال یا ڈاؤٹ سے آپ ہمیں کمنٹ کر بتائیں یحو بابا آپ کو بہت آشش دیں بہت برکت دیں آمین آمین